ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت مالک بن سعصہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شبہ میراج کا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا بعض دفعہ قطادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب جبریل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے پوچھا کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہوں کی اس لفظ سے کیا مراد تھی تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لائی گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید جارود نے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں سے پوچھا ابو حمزہ کیا وہ براغ تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا ہر قدم اس کے منتحہ نظر پر پڑتا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے آسمائے دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ اور دروازہ کھول دیا جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کی یہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے وہاں بھی دروازہ کھلوایا آواز آئی کون صاحب آئے ہیں بتایا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر آ گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور انہیں حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی جہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صحابہ ہیں جواب دیا جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں بتایا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ اب دروازہ کھلا جب میں وہاں عدریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عدریس علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی پھر مجھے لے کر پانچویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب ہیں جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اب آواز آئی خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ یہاں جب میں حارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ حارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں بتایا کہ جبریل آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں پھر کہا انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر ساتھ میں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جدے امجد ہیں انہیں سلام کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے پھر صدرت المنتحہ کو میرے سامنے کر دیا گیا میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدرت المنتحہ ہے وہاں میں نے چار نہریں دیکھی دو باطنی اور دو ظاہری میں نے پوچھا ہے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہیں انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور دو ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھر میرے سامنے بیت المامور کو لائیا گیا وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لائیا گیا میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہے اور آپ کی امت بھی پھر مجھ پر روزانہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا میں نے کہا کہ روزانہ پچاس وقت کی نمازوں کا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے اس سے پہلے میرا برطاؤ لوگوں سے بڑھ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے اس لئے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لئے عرض کیجئے سنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخفیف کے لئے عرض کی تو دس وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی دس وقت کی نمازیں کم ہوئیں پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر دس وقت کی نمازیں کم کرائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے دس وقت کی نمازوں کا حکم ہوا میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا اب بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ پانچ وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی میرا برطاؤ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے ارز کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے اب میں بس اسی پر راضی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندہ آئی میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا صحیح بخاری حدیث نمبر 3887